اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو مل جائیں گے یہ کتاب آپ کو لیے آپ کو صرف تقریری مواد ہی فراہم نہیں کرے گی بلکہ آپ کو تقریر کرنا بھی سکھائے گی کیونکہ اس کتاب کو تقریری انداز میں ہی لکھا گیا ہے یہ کتاب مولانا محمد اسلام شیخ پوری کی ہے بہتی معروف کتاب ہے اور شروع کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے یہ کتاب بہتی مفید ہونے والی ہے جو لوگ نئے مقرر ہیں نئے خطیب ہیں اور ابھی ابھی تقریر کرنا شروع کیے ہیں یہ کتاب ان کو صرف مواد ہی فراہم نہیں کرے گی تقریر کرنے کا انداز اور طریقہ بھی بتلا دے گی دوستو اس کتاب میں بہت سی خصوصیات ہیں جیسا کہ یہاں پر انہوں نے اس چیز کو لکھا بھی ہے کہ جس میں قدید و جدید موضوعات پر دس مدلل اور مفصل خطبات و مقالات شامل ہیں خطبہ اور لیکچرز کے لیے بے مثال تحفہ عوام خاص کے لیے اقصہ مفید اور آیات و احادیث مستند حکایات ناظرین اس کتاب کے اندر آپ کو حکایات مثالیں اور اس کتاب کے اندر آپ کو لطیفے بھی اور واقعات بھی عالمانہ نکات و ارشادات بھی مل جائیں گے قرآن احادیث کے علاوہ آپ کے اس کتاب کے اندر حکایات بھی دیکھیں گے آپ واقعات بھی دیکھیں گے آپ لطیفے بھی آپ دیکھیں گے اور عالمانہ نکات بھی اور مثالیں بھی آپ کو اس کتاب کے اندر دیکھنے کو مل جائیں گی ناظرین اس کی ایک مثال میں آپ کو یہاں پر ابھی جو موضوع چل رہا ہے محرم کا مہینہ ہے تو آئیے لگے ہاتھیں اس کی ایک مثال میں آپ کو دکھلاتا ہوں کھول کر کے اس کتاب کو تھوڑا سا تاکہ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس کتاب کو کس طرح سے کس انداز سے لکھا گیا ہے تو ابھی میں کھول لیتا ہوں ایک سو انچالیس صفحہ نمبر جس کے اندر جو ہے ماہ محرم کے تعلق سے تقریر لکھی گئی ہے اور یہاں دیکھیں محرم اور یہاں پہلے انہوں نے سب سے پہلے اشعار لکھے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر انہوں نے بنیادی طور پر چند چیزیں جو اہم اس کتاب کے اندر اس موضوع پر جو گفتگو کی گئی ہے اس کا خلاصہ سمجھے کہ یہاں پر انہوں نے تقریری انداز میں پیش کیا گئی یہ چیز مجھے اس کتاب کی بہت اچھی لگی کہ اگر اس کو آپ اگر زبانی بھی یاد کر لیں گے تو تقریر کرنے کے لیے بہت ہی اچھا لگے گا دیکھیں یہاں میں پر کیا پتوازہ بتلاتا ہوں اگر ہمیں ماتم کی اجازت ہو دی تو ہم بارہ ربیو الاول کو ضرور ماتم کرتے کیونکہ اس دن مسلمان کائنات کی سب سے بڑی نعمت سے محروم ہو گئے تھے اور سارکار یہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم مدینہ پر تاریخ کی چھائی ہوتی اگر ہمیں ماتم کی اجازت ہوتی تو یکم محرم الحرام کو ضرور ماتمی لباس ماتمی مجلسیں بہر پرہ کرتے کیونکہ اس دن حریفہ ثانی شہید ہوئے تھے جن کے دور میں بائیس لاکھ مربع میل کا علاقہ مسلمانوں کے زیرے نگی آیا تھا اور جنہیں زبان نبوہ سے فاروق کا لقب آتا ہوا اور اگر ہم سوگ منا سکتے تو ہم اٹھار رضو الحجہ کو ضرور سوگ مناتے کیونکہ اس دن دامادے نبی جامع القرآن کامل الحیاء والی ایمان حضرت عثمان بن افران رضی اللہ تعالی عنہ کو انتہائی مظلومیت کے ساتھ مظلومیت کے عالم میں شہید کیا گیا اگر سینہ کوبی کے اجازت ہوتی تو ہم اکیس رمضان مبارک کو لازم ان اپنے سینوں کو پیٹ پیٹ کر لغل اوران کر دیتے ناظرین تو یہ ہے کتاب اس کتاب میں تقریر لکھنے کا انداز یہاں سے دیکھیں آپ کو قرآنی آیات ملیں گی پھر احادیث ملیں گی پھر مثالیں ملیں گی پھر عالمانہ نقاط بہت ساری چیزیں بہت ساری خصوصیات کی یہ کتاب حامل ہے میں نے ساتوں جلدوں کی ڈانلوڈ لنک میں نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دی ہے پی ڈی ایف میں آپ اس کتاب کو ڈانلوڈ کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ناظرین تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور اس چینل سے اور دوستوں کو جوڑنے کی کوشش بھی کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اسی ایک نویر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ